آج بڑی اہم پیشرف طفیہ اس کیس میں کہ انیس تاریخ کو سندھ ہائی کورٹ میں سماعت ہونے جا رہی ہے حاضر ہونے کا وہ بولا گیا ہے اگر وہ حاضر نہیں ہوں گے تو پھر کورٹ کے پاس دیفنیٹلی نیکس ٹیپ ہوگا اس کے بعد کہ وہ جو قانونی طریقہ اختیار کرتے ہیں کسی کو بلانے کے لیے وہ کیا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا پاکستان اور میں ہوں آپ کا آسٹاریز بٹی میرے ساتھ دوازہرہ کے والد آج ایک مرتبہ پھر موجود ہیں اور ان کا سر سپیشل تینکیو کہ ہم یہاں پر آئے ہیں لاہور سے کراچی اور بڑا انہوں نے ہمارے ساتھ کوپریٹ کیا ہے جب کہا ہمارے ساتھ رابطہ بھی ہوا انٹرویو کے لیے بولا تو انٹرویو بھی دیا آج بڑی اہم پیشرف طفیہ اس کیس میں کہ انیس تاریخ کو سندھ ہائی کورٹ میں سماعت ہونے جا رہی ہے تمام فریقین کو طلب کیا گیا ہے جس میں دوازہرہ جن کے پاس ہے جن کی کسٹڈی میں ہیں اور ساتھ ہی ساتھ سندھ سے بھی ایک اہم جو وزیر وہ بھی جائیں گے آئی جی سندھ بھی جائیں گے وکلا کی ایک پلی ٹیم پیش ہوگی سر آج کی پیشرفت کے وارد سوٹا سا بتا دیں کہ ججز کے کیا ریمارکس سے وکلا کے کیا ریمارکس سے کیا پیشرفت ہوئی ہے سر سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ آپ مجھے شکریہ کا بول رہی تھی سب سے پہلے آپ کا شکریہ آپ لوگ لاہور سے آئے ہوئے ہیں مسلسل کافی دنوں سے ریپورٹنگ کر رہے ہیں سیکنڈ لی آپ کی کوئیسن کی طرف آتا ہوں ججز کے سامنے آج جو ہمارا کیس پیش ہوا تھا ہمارے جو ایڈوکیٹ آفتاب خوصو صاحب ہیں انہوں نے جو ہے وہ اپنا آرگمنٹس دیئے تو ججز نے اس میں نوٹس کیا ہے جس میں وزارت داخلہ سندھ ہے پلس آئی جی سندھ ہیں ایس ایس پی صاحب ہیں ایس ایچ او الفالہ تھانے سے ہیں اور آئی او ہیں پلس اس کے علاوہ دعا زہرہ اور زہیر اور جو جو اس میں ملوث ہے سب کو جو ہے وہ نوٹس ایشو ہوئے ہیں انیس تاریخ میں سر نوٹس اس میں کیا لکھا گیا ہے کیا بتایا گیا ہے کیونکہ بھئی اس طرح آپ نے ہمران ہے کچھ کیا سب اس میں کیا لکھ پیٹیشن وغیرہ تھی سر فیل حال جو فرس نوٹس ہے اس میں تو انہیں حاضر ہونے کا وہ بولا گیا ہے اگر وہ حاضر نہیں ہوں گے تو پھر کورٹ کے پاس ڈیفنیٹلی نیکس ٹیپ ہوگا اس کے بعد کہ وہ جو قانونی طریقہ اختیار کرتے ہیں کسی کو بلانے کے لیے وہ کیا جائے گا سر ابھی تک جتنے بھی یہ معاملہ چل رہے ہیں ہماری جنسز کی جانب سے سیکریریٹی داروں کی جانب سے کس سطح کوپرٹ کر رہے ہیں اور کیا لگتا ہے کہ آپ کو کئی کوئی لیکنس تو نہیں ہے یا کئی ویک پوائنٹ تو نہیں اس ویسے کیس لٹکتا ہی دارہا سر مجھے جو سندھ پولیس ہے انہوں نے مجھے ساتھ بھرپور تعاون کیا ابھی بھی ان کا ایک آئیو جو ہیں وہ اسی کیس کے سلسلے سے وہ لاہور میں ہیں اب وہ وہاں پہ کیا کاروائی کر رہے ہیں وہ تو مجھے نہیں معلوم لیکن بظاہر ان سے میرے جو رابطہ ہے وہ اپنی رپورٹ یا اٹلیس وہ مجھے اپنا ورک بتاتے ہیں کہ میں کیا کیا ہم نے کیا ہے فیلحال انہیں انفارچنیٹلی سیکنڈ پارٹی کا تو کوئی سراغ نہیں ملا لیکن وہ اپنی ایفرٹ جاری رکھے ہوئے ہیں اور وہ جب تک یہ بازیاب نہیں ہوتے وہ وہاں پہ ہی ہیں سیکنڈلی ایجنسیز جب تک اس میں انوالو تھیں جس میں انٹیلیجنس ایجنسیز بھی تھی رینجرز بھی تھی جب تک یہ کیس کوٹ میں نہیں گیا تھا تو وہ اس میں سب انوالو تھیں انہوں نے میرے صد بھرپورت آون کیا انفارچنیٹلی پاکستان میں جب کیس کوٹ میں چلا جاتا ہے تو وہ ایک فیملی کوٹ ہو جاتا ہے تو رینجرز یا ایجنسیز اس میں سے پول آؤٹ ہو جاتی ہیں اس وقت تو خیر میڈیا بھی پول آؤٹ ہو گیا تھا انہوں نے بھی دیکھا کہ یہ ایک وہی نارمل جیسے کیس ہوتا ہے وہ ہے لیکن اب سب واپس اس میں آئے ہیں اور وہ میرے موقف کو سیکنڈ کر رہے ہیں کہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ انوالمنٹ ہے جیسے ہم ہیومن ٹریفیکنگ یا ایک مافیا کا نام لیتے ہیں تو وہ اس کو سیکنڈ کر رہے ہیں سر اس تمام آج کی عمل کے بعد آپ کو کال کسی کی جانب سے محصول ہوئی ہے اس سے پہلے آپ کو کہا گیا ہو کہ اس کیس کو آپ واپس لیں یا ہم صلاح صفائی کی طرف جاتے ہیں یا اس اغواقاروں کی طرف سے یا کہیں سے بھی کوئی رابطہ کیا گیا ہو کہ آپ سے کس طرح صلاح کی جائے معاملے کو ختم کیا جائے سر سیکنڈ پارٹی کی طرف سے تو مجھے کوئی رابطہ ہے ہی نہیں انہوں نے مجھے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں کیا نہ انہوں نے مجھے پریشر کے لیے کیا اور نہ انہوں نے مجھے صلاح کے لیے کیا نہ میری بچی کی طرف سے مجھ سے کوئی رابطہ ہوا ہے جو میرے لیے ورنگ چیز ہے وہ یہی ہے کہ مجھے بچی کے ویر بوٹس کا بالکل بھی نہیں پتا وہ کہاں پر ہے کس حالت میں ہے یہ ایک تشویشناک بات ہے ہم نے آج حالت میں بھی یہ بولا کہ بچی کا ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں ہے وہ کس حالت میں ہے اسی کو بیس بنا کے جو جاج ساہت ہے موزز جاج ساہب انہوں نے یہ نوٹسز ایشو کیے ہیں اور انہوں نے ہماری اپلیکیشن تھی اسے ایکسپٹ کیا میری باقی جو مجھ پر پریشر ڈالنے کی بات ہے میرے پر کوئی پریشر سیکنڈ پارٹی کی طرف سے نہیں ڈالا گیا اور اگر وہ ڈالیں بھی تو میں کسی پریشر میں آنے والا نہیں ہوں بلکہ میرا خیال ہے کہ پریشر سارا انہیں کے اوپر ہوگا کیونکہ جتنی فورس کے ساتھ میں اس مقدمے کو ہر سطح پر لڑا ہوں چاہے وہ عدالت ہو یا میڈیا ہو سوشل میڈیا ہو جو بھی لیولز ہیں ان کے اوپر میں جس فورس کے ساتھ جا رہا ہوں تو دیفنیٹلی سیکنڈ پارٹی پریشر میں ہوگی سر جس طرح اب عدالت میں گئے ہیں اور عدالت میں کی اس عمل جاری اب جا رہا ہے اس وقت سوشل میڈیا پر ہمارا یہاں پیانے کا مقصد بھی کچھ یوں تھا کہ ہمارے لاہور میں یا مختلف چینلز جھوٹے رشتہ داروں کو سامنے لا رہا ہیں یہاں پر آکے ہم نے وہ رشتہ دار دکھایا جو واقعی میں ہیں آپ ان کے لئے کیا پیغام دینا چاہیں گے کیا ان کے خلاف بھی کوئی کاروائی ہوگی ان کو بھی عدالت میں لایا چاہے گا کو نوٹسز جاری ہوں کہ ان کو سر بلکل ہم یہ کریں گے میں نے اس سے پہلے بھی بولا ہے ابھی بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم لوگ ان کے خلاف لیگل ایکشن لیں گے انہوں نے جنہوں نے میرے جھوٹے رشتہ دار نکال دیئے کسی نے کوئی جھوٹا مساہہ نکال دیا کوئی ٹیچر لے آتا تھا ان کے پاس بھی میں ایک دفعہ پھر بتا رہا ہوں یہ ان کے پاس میرے حال آخری ایک آر دن ہے وہ اپنی ویڈیوز ڈیلیٹ کریں وہ والی اور ایک پبلک اپالوجی مجھے دیں کہ ہم سے غلطی ہوئی اس کے بعد شاید میں اس کے اوپر ایکشن نہ لوں اگر وہ آئندہ ایسا کچھ نہ کرنے کی یقیندہ نہیں کروائیں ادر وائز ہم ان کے گینس جائیں گے اور نوٹسز ان کو ایشو ہوں گے کوئی کورٹ کی طرف سے دلکل جی آپ نے دعا زہرہ کے والد صاحب کی گفتگو سنی اور تمام اپنے حقائق جانے عدالت کی کاروائی کے بارے میں جانا اور سر لاہور آئی کورٹ میں بھی کچھ سماعت وگر ہے سر لاہور میں ہماری ایک لیگل ٹیم ریڈی ہے آج انہوں نے مجھ سے وقالت نامہ لے لیا ہے وہ اس کو جس لیول کے اوپر لڑنا چاہیں گے وہ آئی کورٹ ہوگا یا فیل وقت وہ اگر سٹارٹ وہ اسی مجیسٹریٹ سے لینا چاہیں گے وہ بیٹر سمجھیں گے اس چیز کو لاہور میں ہمارے جہانگیر بدر صاحب کے صاحب زادے ماشاءاللہ علی بدر صاحب وہ ہمارے لیگل ٹیم میں ہیں وہ اسے لیٹ کر رہے ہیں وہ اسے زیادہ پیٹر سمجھیں گے کہ وہ جس بھی پلیٹ فارم کو یوز کریں گے کراچی کی جو سندھ ہی گوٹ ہے یہ تو ایکٹیو ہے سندھ کی جو کراچی کی جو سٹی کوٹ مجیسٹریٹ صاحب کی دالت ہے شرکی کی وہ بھی اس میں ایکٹیو ہے پلس ایک کیس جو سیکنڈ پارٹی ہے ان کی طرف سے بھی لگا ہوا ہے جس سے مجھے نہیں پتا کہ وہ خود اس کو فالو کریں گے یا نہیں لیکن ہم تو اسے ضرور کریں گے سر اگر آپ کو لاہور بھولایا جا تھا لاہور آئی کورٹ کی جانب سے کچھاری جو بھی یہاں پر کیس ہونے جا رہا ہے آپ جائیں گے سر بالکل میں جاؤں گا کیوں نہیں جاؤں گا پہلی بات یہ کہ جو اٹھارہ تاریخ کو ایک وہاں پار ایک میرا خیال ہے مجیسٹریٹ کی دالت میں مجھے اگزیکٹ نہیں پتا وہ لیگل ٹیم مجھے بتا سکے گی وہاں پہ یہ کیس لگا ہوا ہے حیرت کی بات یہ ہے کہ مجھے عدالت کی طرف سے کوئی سمن کوئی نوٹس کچھ بھی نہیں آیا مجھے یہ سب کچھ جو پتا چلا یہ سوشل میڈیا سے پتا چلا پھر ہم نے اس کی وہاں سے تصدیق کرائی تو پتا چلا یہ کیس ہے جس میں جو بچی کی طرف سے یعنی اس پارٹی کی طرف سے کیا گیا ہے جو عدالت نے انہیں 18 تاریخ کو بلائیا ہوا ہے تو ہمیں اگر اس میں اپیر ہوگی میری ٹیم تو دیفنیٹلی لیگل ٹیم اس میں اپیر ہوگی اگر میری ضرورت ہوگی وہ مجھے کال کریں گے میں حاضر ہوں سیکنڈی اگر مجھے ہائی کورٹ میں وہ بلائیں گے میری لیگل ٹیم مجھے میں دیفنیٹلی جاؤں گا میں جو پلیٹ فارم ہوگا میں اسے یوز کر رہا ہوں میں کوئی بھی پلیٹ فارم اس نہیں کر رہا سر آخر میں تمام پاکستانیاں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے جو پہلے دن سے آپ کے ساتھ ہیں اور یہی آواز بلند کر رہے ہیں کہ بچی کو واپس آنا چاہیے ان اغواہ کاروں کو اس گروہ کو گرفتار کرنا چاہیے سر پاکستانیوں کو شکر ادا کرنا چاہیے تو کر سکتے ہیں سر میرے پاس الفاظ نہیں ہے مجھے یقین کریں میں کوئی پبلک فگر نہیں تھا میں کام پاکستانی تھا ایک پبلک فگر اگر آواز بلند کریں تو اس کی سپورٹ تو سمجھ جاتی ہے لیکن میں ایک پاکستان کا میں تو کوئی امیر بندہ بھی نہیں ہوں یار ایک نارمل سا ایک پاکستانی ہوں اپنی گزر بسر کر کے روزی روٹی بچوں کو کما کے دیتا ہوں میں تو بڑا ایوریج سا بندہ ہوں لیکن یقین کریں مجھے جو پیار ملا مجھے جو ریسپیکٹ ملی میں مجھ میرے پاس الفاظ نہیں ہے اسے رٹرن کرنے کے لیے میں بس اللہ کے ہاں جو ہے میں دعائیں ہی کر سکتا ہوں مجھے جتنی دعائیں میری بچے کے لیے کی گئی ہیں اللہ پاک آپ کو آپ سب کو ایون آپ سوشل میڈیا چینل مینسٹری میڈیا جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا اور تمام پاکستانی جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا اور کچھ تو ایسے تھے جنہوں نے مجھے فائننشل آفر بھی کی کہ یار اگر آپ کو پیسو کی ضرد ہے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ پر ایک دفعہ اپنا اکاؤنٹ ڈیٹیل شیئر کریں تو میں نے انہیں پہلے بھی میں نے بتایا آپ کی چینل سے بھی بتا رہا ہوں کہ بھائی مجھے اللہ کا شکر ہے فائننشل سپورٹ کی مجھے ضرورت نہیں ہے مجھے صرف اور صرف آپ کی مورل سپورٹ کی ضرورت ہے آپ کی دعاوں کی ضرورت ہے اللہ کا شکر ہے میں اپنے کیس کو فائٹ کر سکتا ہوں پلس مجھے جو لیگل ٹیم پروائیڈ کی گئی ہیں وہ فری آف کاسٹ ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے کومنٹ آف سن نے خصوصاً شہلہ رضا صاحبہ کی بہت بڑی محنت ہے میرے لیے وہ مجھے اپنا بھائی کہہ کے اور بچی کو اپنی بیٹی کہہ کے یہ کیس کر رہی ہیں انہوں نے یہاں بھی لیگل ٹیم دی ہے لاہور میں بھی دی ہے اور یہ تمام فری آف کاسٹ لڑے ہیں بلکل یہ آپ نے گفتگو سنی اور آخر میں میں یہ کہنا چاہوں گا ان شارٹ کہ لوگ کومنٹس میں یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ دوہ زہرہ کے گھر کے ہر افراد کو دکھا رہے ہیں بات کر رہے ہیں لیکن آپ زہر کے گھر کیوں نہیں جا رہے ہیں میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہم نے صرف آنے سے پہلے ایک رابطہ کیا کہ سر ہم آ رہے ہیں تو سر نے ویلکم کیا کہ آپ آئیں کیونکہ جو شک سچا ہو جس کے دل میں کوئی چور نہ ہو یہاں پتا ہے کہ ہاں بھی ہم ٹھیک ہیں ہم حق میں ہیں تو وہ کسی قسم کا گھراتا نہیں ہے وہ بلکل سامنے آتا ہے میڈیا پہ بھی آیا کہ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ مسائل ہیں بچیاں غوابی ہیں اگر ہم نے کوشش بھی کیا دوسرے حج پر رابطہ کرنے کی وکیل صاحب سے بھی لیکن ان کے جانب سے بھی کوئی رسپونس نہیں آیا اور کہا جا رہا ہے کہ انٹرویو ان کی جانب سے ہی دیا جائے گا اگر وہ دینا چاہتے ہیں اپنا موقع فرقنا چاہتے ہیں تو ہم حاضر ہیں ہم سے رابطہ کریں ہمارے جو میرا پاکستان کا چینل کا نمبر ہے اس پر رابطہ کریں ہم آپ سے رابطہ کریں گے آپ کی بلیس پر پہنچیں گے اور آپ کا بھی موقع سامنے دکھیں گے تاکہ لوگوں کا بھی گلہ دور ہو سکے گے آپ لوگ ان کے پاس سوار ہیں لیکن زہر کی فیملی کے پاس کیوں نہیں جا رہے ہیں اپنے میزمان کو اجازت دیجئے دیکھتے ہیں میرا پاکستان اللہ حافظ